آپ سبی کا سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل جیم اسٹڈے میں آج کیسے وڈیو میں ہم لوگ دو چیپٹر کا ایم سی کیو کوشن کور کرنے والے ہیں دو چیپٹر کیوں کور کرنے والے ہیں کیونکہ دونوں چیپٹر سے زیادہ کوشن آپ کی اگزام میں پوچھے نہیں جائیں گے جیسے کی پچھلے والے چیپٹر جو ہم لوگ کمپلیٹ کیے اس میں سے تقریباً آپ کا ایک چیپٹر سے تین سے چار ایم سی کی کوشن ہنڈڈ پرسن پوچھے جا سکتے یہاں تک کہ آپ کا پانچ بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے لیکن یہ جو دو چیپٹر ہے اس سے تقریباً دو سے زیادہ کوشن نہیں پوچھے جائیں گے ہر ایک چیپٹر سے اسی لیے اسی وڈیو میں دونوں چیپٹر کو ہم لوگ نپٹانے کا نرنے لیا ہے وڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور دھیان سے کوشن کو سمجھئے گا ایک چیپٹر کوشن کیا آپ کا مہا بھارت کی رچنا کس نے کی تلسی داس نے وید ویاس نے والمکی نے یا پھر کالی داس نے اس کا اتتر ہو جائے گا آپسن نمبر دوسرا وید ویاس نے نیکشٹر کوشن کیا آپ کا مہا بھارت کی رچنا کس بھاسا میں ہوئی تھی سنسکریت میں پالی میں پراکرت میں یا پھر ہندی میں مہا بھارت کی رچنا کس میں ہوئی تھی یا آپ کو بتانا ہے اس کا اتتر ہو جائے گا سنسکریت میں رامائن کے مولک رچناکار کون تھے تلسی داس سور داس کالی داس یا پھر والمکی رامائن کے جو مولک رچناکار ہے وہ آپ کا والمکی تھے چلیے آگے دیکھتے ہیں مہا بھارت کا ید کرو چھتر کے میدان میں کتنے دن تک چلا تھا دس دن بارہ دن اٹھارہ دن بیس دن اس کا اتر ہو جائے گا ٹوٹل اٹھارہ دن چلا تھا اچھا ایک اور بات میں نے پہلے بھی ہسٹری کا سارے چپٹر وائز ایم سی کی کوششن کروا دیا ہے یہ تو میں اس لئے کروا رہا ہوں تاکہ جو آپ کا سب سے بیسٹ سرما گیس پیپر ہے اس سے بھی کوششن ایک جرہ سا چھوٹے نہیں مطلب میں چاہتا ہوں آپ کا تیس میں تیس کہیں نہیں جائے جو میں پڑھا رہا ہوں اسی کے انڈر سے ہی سارے کوششن بھڑ جائے اور جیسے آپ اگزام میں کوششن دیکھو گے نا کہیں نہ کہیں آپ کے مانڈ میں یہ احساس آئے گا میں سے دیکھو یہ چلیہ آگے دیکھیں مہابھارت منو اسمرتی میں کتنے پرکار کے وعہ کا اللیک کیا گیا ہے چار پرکار کے چھ پرکار کے یا پھر آٹ پرکار کے یا پھر دس پرکار کے اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر تیس رہ آٹھ پرکار کے آگے دیکھیں گنگا پتر کسے کہا جاتا ہے بھیسم کو دھرون کو یا پھر ارجون کو یا پھر بھیم کو اس کا اتتر ہو جائے گا بھیسم کو گنگا پتر کے نام سے جانا جاتا ہے آگے دیکھیں نیکسٹر کوششن کیا آپ کا بھیم نے ہڈمبا کے ساتھ کون سا ویوہ سمپن کیا تھا یہ کوششن بہت بار ریپیٹڈ کوششن ہے اور یہ کوششن آپ کے اگزام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو بھیم نے ہڈمبا کے ساتھ کون سا ویوہ سمپن کیا تھا آرس ویوہ یا پھر گندھر ویوہ یا پھر راکشس ویوہ یا پھر دیو اس کا اتتر ہو جائے گا گندھر ویوہ ٹھیک ہے نیکسٹر کوششن کیا آپ کا گھٹتکچ کس کا پتر تھا یدیشتھر کا یا پھر ارجن کا یا پھر دریو دھن کا یا پھر بھیم کا اس کا اتتر ہو جائے گا اپسن نمبر پھور بھیم کا آگے دیکھیں نیکسٹر کوششن کیا آپ کا دریو دھن کی ماں کونتی گاندھاری کونتی یا پھر مانجی گیتہ کے کس ادھیائے میں ورنیت ہے یہ جو سلوک میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے بتایا پراثم دوتیے ترتیے یا پھر چطورت اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر دوسرا دوتیے یعنی دوسرے ادھیائے میں نیکسٹہ کوششن کیا آپ کا پہلی سمیرتی کے رچناکار کون تھے یا گیوالگ یا پھر نارد یا پھر منو یا پھر وشنو اس کا اتر ہو جائے گا منو اپسن نمبر تیسرا نیکسٹہ کوششن کمنٹ میں ویدوں کے نام جرور آپ نے منسن کیجئے گا نیکسٹہ کوششن دیکھیں پراؤں کی سنکھیا کتنی ہے اپسن نمبر تیسرا ٹوٹل اٹھارا ہے آگے دیکھیں نیکسٹہ کوششن مہا بھارت کالین سماج کا سوروپ کیسا تھا پتری ستاتمک یا پھر ماتری ستاتمک یا پھر کل ستاتمک یا پھر ان میں سے کوئی نہیں مہا بھارت کالین سماج کا سوروپ تھا وہ پتری ستاتمک تھا آگے دیکھیں نیکسٹہ کوششن سنکرط گرنطوں میں کل ٹھیک ہے سنکرط گرنطوں میں جو کل سبز تھا اس کا پریوگ کس کے لیے کیا گیا ہے پریوار کے لیے جاتی کے لیے باندھدو کے لیے یا پھر ان میں سے کوئی نہیں اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر پہلا پریوار کے لیے آخر ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی بھی سیریل میں یا پھر مو بھی وغیرہ میں آگیا ہے پانچ چار تین یا پھر نو اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر دوسرا چار بھاگوں میں واتا گیا ہے اب آپ لوگ کمنٹ میں جرور بتائیے گا کون کون سی عوستہ ہے منوشیوں کا چار بھاگوں میں پہلا تو آپ کا بالی عوستہ اسی طریقے سے تین اور بتائیے تاکہ آپ کو یاد رہیں گے کوششن کرنے سے یا رٹنے سے نہیں ہوتا ہے کوششن کو ریلیٹ کرنے سے سمجھنے سے ہوتا ہے پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے پہلا تو آپ کا بچپن والا عوستہ ہے یعنی بالی عوستہ دوسرا اس کے بعد تیسرا اس کے بعد چوتھا عوستہ کمنٹ بوکس میں بتائیے گا چار بھاگ آگے دیکھیں نیکشٹے کوششن مہا بھارت کے فارسی انوات کا نام کیا ہے یعنی جو مہا بھارت ہے اس کو تو سنسکریت میں لکھا گیا ہے لیکن سنسکریت میں اس کا فارسی بھی انوات کر کے بھی اس کا لکھا گیا ہے اس کا رچنا کیا گیا ہے تو فارسی انوات کون سنسکریت کا نام کیا ہے جو فارسی میں لکھا گیا ہے مہا بھارت رضم نامہ مہا بھارت نامہ یا پھر گرنث نامہ یا ان میں سے کوئی نہیں اس کا اتر ہو جائے گا رضم نامہ اب ہم لوگ نیکشٹ چپٹر کی اور بڑھیں گے کیونکہ جتنا امپورٹن کوششن تھا اس چپٹر سے رلیٹڈ مہا بھارت والا جو چپٹر تھا وہ سارا ہم نے کمپلیٹ کروا دیا اس کے علاوے اگر اور بھی آپ کو ایم سی کیو دیکھنا ہے اس چپٹر سے رلیٹڈ تو میرے چینل کے ہشٹری والا پلیلیسٹ میں جائیے وہاں پر بہت سارا ایم سی کیو والا مل جائے گا چلیے آگے دیکھیں نیکشٹ چپٹر کیا آپ کا یاتریوں کے نظریے سماج کے بارے میں ان کی سمجھ لگ بھگ دسوی سے لے کر ستروی ستابدی تک اب یہاں پر دیکھتے کوششن کیا کیا ہے پہلا کوششن دیکھئے مدی یگین یاتریوں کا سرتاج کس یاتری کو کہا جاتا ہے مدی یگین کہنے کا مطلب ہے اتحاس کو لگ بھگ تین بھاگوں میں باٹا گیا ہے پہلا آپ کا پراشین بھاگ دوسرا آپ کا مدی کالین بھاگ تیسرا آپ کا آدھونی بھاگ تو مدی کالین بھاگ میں ہی ہمیں یہ چیز آپ کو جاننا ہے کہ مدی کالین بھاگ یا پھر مدی کالین یگین والا جو یاتری تھے جتنے بھی یاتری یاترہ کرتے تھے اور اتحاس کے بارے میں لکھتے تھے ساماجک ویوستہ راجتانتر ویوستہ راجنیتک ویوستہ آرثیق ویوستہ ہر ایک چیز کو وہ لکھتے تھے تو مدی یگین یاتریوں کا سرتاج کس یاتری کو کہا جاتا ہے البرونی مارکو پولو برنیار ابن بطوتہ اس کا اتتر ہو جائے گا اپسنور دوسرا مارکو پولو نیکسٹ کسشن کس ویدیسی یاتری یہاں پر پاؤ گیا یاتری نے بھارتی ادھیان سمندی بادھاؤ کا ورنن کیا تھا بھارت کے جتنے بھی بادھائے تھے اس سے ریلیٹڈ اس نے اپنے بک میں اپنے ادھیان میں ورنن کیا ہے تو وہ کون سا ویدیسی یاتری تھا البرونی ابن بطوتہ برنیار یا پھر ابو الفضل اس کا اتتر ہو جائے گا البرونی نیکسٹ کسشن البرونی نے کتاب الہند کی رچنا کس بحثہ میں کی ہے عربی میں فارسی میں اردو میں یا پھر سنسکرٹ میں اس کا اتتر ہو جائے گا عربی میں نیکسٹ کسشن البرونی نے اپنی پستک کتاب الہند کی رچنا کس بھاسا میں کی تھی یونانی بھاسا میں عربی بھاسا میں ہند بھاسا میں یا پھر فارسی بھاسا میں یہی کوشن ہے لیکن دو بار ایک ہی کوشن کو اس لئے ڈالا گیا ہے تاکہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو چاہے وہ کتنا بھی ویک اسٹوڈنٹ ہو سب ہی کو سمجھ میں آئے اور یہی چیز مجھے سرما گس پیپر کا بیسٹ چیز لگا تو یہاں پر کوشن کیا آپ کا البرونی نے اپنی پستک کتاب الہند کی رچناک اس بھاسا میں کی تھی تو یہ آپ کا عربی بھاسا میں نیکسٹ کوشن البرونی کا جنم کان ہوا تھا خوارزم میں مرکو میں ترکی میں یا پھر سیریا میں اس کا اتتر ہو جائے گا اپسن مر پہلا خوارزم میں نیکسٹ کوشن دیکھئے البرونی کس کے ساتھ بھارت آیا تھا محمود گزنی محمود گوری یا پھر محمد بن قاسم یا پھر تیمور لنگ اس کا اتتر ہو جائے گا محمود گزنی کے ساتھ آیا تھا نیکسٹ کوشن دیکھئے البرونی کس بھاسا کے جانکار نہیں تھے سریعائی بھاسا فارسی بھاسا سنسکرٹ بھاسا یا پھر یونانی بھاسا اس کا اتتر ہو جائے گا یونانی بھاسا کے جانکار نہیں تھے نیکسٹ کوشن کیا آپ کا ابن بطوتہ کس دیس کا نواسی تھا پرتگال مرکو انگلینڈ یا پھر فرانس اس کا اتتر ہو جائے گا اب سن نوبر دوسرا مرکو کا نیکسٹ کوشن ویدیسی یاتری ابن بطوتہ کہاں سے آیا تھا پارسیہ سے مرکو سے ترکی سے یا پھر عراق سے اس کا اتتر ہو جائے گا مرکو سے آگے دیکھئے نیکسٹ کوشن اور نیکسٹ کوشن کیا آپ کا جیسے گھوصلے کو پچھی چھوڑتا ہے اسی طرح کسی یاتری نے یاترہ پر جانے ہے تو اپنے گھر کو چھوڑا ہے تو یہاں کثن کس نے کہا تھا البرونی نے مارکو پولو نے برنیر نے یا پھر ابن بطوتہ نے اس کا اتتر ہو جائے گا ابن بطوتہ نے کہا تھا نیکسٹ کوشن رہلا کے لے کون تھے ابن بطوتہ یا پھر ابو اینہ یا پھر ابن ججائی یا پھر نصر الدین اس کا اتتر ہو جائے گا اپیسن مرہ پہلا ابن بطوتہ نیکسٹ کوشن کہ ایبن بطوتہ نے کس پستک کی رچنا کی تھی کتاب الہند کی یا پھر رحلا کی یا پھر آئینہ اکبری کی یا پھر اکبر نامہ کی اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر دوسرا رحلا کی ٹیک ہے نیکسٹ ایک کوشن کیا آپ کا کتاب ال رحلا میں کس کا یاترہ ورتانت ملتا ہے البرونی یا پھر عبدالرزاق یا پھر ابن بطوتا یا پھر برنیر اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر تیس را ابن بطوتا آگے دیکھیں نیکسٹ ایک کوشن کیا آپ کا ابن بطوتا نے اپنی یاترہ کا ویورن کس بھاسا میں لکھا تھا فارسی میں اردو میں انگریزی میں عربی میں اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر فور عربی میں نیکسٹ ایک کوشن دیکھیں یہاں پر کس ویدیسی یاتری نے بھارت کے ڈاک پرنالی اور سنچار ویوسطہ کا ورنن کیا ہے البرونی نے یا پھر برنیر نے یا پھر ابن بطوتا یا پھر تیر ویورنیر نے اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر تیس را دیکھیں یہاں پر یہ ابن بطوتا ہی ہوگا لیکن دیکھیں مسپرنٹ ہوگیا یہاں پر 2 ہونا چاہیے تھا اور یہاں پر 3 اتر آپ کا ابن بطوتا ہے کبھی بھی اگر پیڈی اپ دوں گا تو آپ برنیر کو مت ماریے گا نہیں تو گلتی ہو جائے گا ابن بطوتا آپ کا رائٹ ہے جنہوں نے ڈاک پرنالی اور سنچار ویوسطہ کے بارے میں ورنن کیا تھا بھارت کے نیکسٹے دیکھیں یہاں پر الوک ڈاک ویوسطہ میں کس کا پریوگ کیا جاتا ہے تو الوک ڈاک ویوسطہ کہنے کا مطلب ہے پائدال بھی ایک ڈاک ویوسطہ تھا جس میں لوگ پائدال جاتے تھے اور ڈاک وغیرہ سے ریلیٹڈ جو بھی کام تھا وہ سارا کرتے تھے ڈاک کو پہنچاتے تھے لیکن الوک ڈاک ویوسطہ کا مطلب ہوتا ہے گھوڑوں سے ریلیٹڈ ہے یعنی گھوڑوں کے دوارا اگر زیادہ دور ہو زیادہ مل دور ہو تو اس کو گھوڑوں کے سہیتہ سے ڈاک ویوسطہ کو چلائے جاتا تھا اس میں گھوڑوں کا پریوگ کیا جاتا تھا آگے یہاں پر دیکھیں نیکسٹے کوشن کے آپ کا ابن بطوتہ کس سلطان کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا تگلک بلبن رجیہ سلطان سکندر لودی اس کا اتر ہو جائے گا اپسنبر پہلا تگلک آگے دیکھیں نیکسٹے کوشن ابن بطوتہ نے بھارت کی یاترہ کس ستابدی میں کی تھی گیاروی ستابدی باروی ستابدی تیرہوی ستابدی یا پھر چودہوی ستابدی اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر پہلا چودہوی ستابدی نیکسٹے کوشن ابن بطوتہ سندھ کب پہنچا ابن بطوتہ سندھ میں کب پرویز کیا کب پہنچا تیرہ سو بھائیالیس میں تیرہ سو تیس میں تیرہ سو پیتالیس میں یا پھر تیرہ سو سیتالیس میں اس کا اتر ہو جائے گا اوپسن نمبر دوسرا تیرہ سو تیس اسوی میں آگے دیکھیں نیکسٹ کوشن کیا آپ کا ابن بطوتہ نے رازدود کے روپ میں کس دیس کی یاترہ کی تھی اب یہاں پر دھیان سے سمجھے گا بہت سارے سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جائیں گے یہاں پر کیا بولا گیا سندھ کب آیا تیرہ سو تیس اسوی میں لیکن اس کے بعد کئی سالوں بعد ابن بطوتہ کو رازدود بنا کر رازدود کے روپ میں کس دیس میں یاترہ کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا یہاں آپ کو بتانا ہے بھارت کی یا پھر چین کی یا پھر جاپان کی یا پھر پارسی کی اس کا اتر ہو جائے گا چین کی رازدود کے روپ میں اگر جہاں بھی رہے گا تب آپ کو اتر مارنا ہے چین کی ٹھیک ہے بھارت کبھی بھی مشٹیک سے مت مار دیجئے گا نیکسٹ کوشن ابن بطوتہ کے انصار تاراباد کس پرکار کا بازار تھا جوہریوں کا گھوڑا بیچنے والوں کا سلپکیندرو کا یا پھر گانے والے ویکتیوں کا اس کا اتر ہو جائے گا آپسن برپور گانے گانے والا ویکتیوں کا نیکسٹ کوشن فرانسوہ برنیر کہاں کا نوازیت تھا پرتگال کا انگلینڈ کا سپین کا یا پھر فرانس کا اس کا اتر ہو جائے گا آپسن برپور نیکسٹ کوشن مگل کار کھانوں کے وسائے میں بتانے والا ایک ماتر ویدیسی یاتری کون تھا مغل کار کھانوں کے بارے میں اپنے یاترہ ویتان میں بتانے والا یاتری کون تھا ٹریوریر یا پھر برنیر یا پھر میوچی یا پھر پیٹر منڈی اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر دوسرا برنیر برنیر نے سیور نگر کسے کہا ہے برنیر نے سیور نگر کس کو کہا ہے رازدھانی کو ویاپاری کیندر کو یا پھر مغل کالی نگروں کو یا پھر سلپ کیندر کو اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر پہلا رازدھانی کو نیکسٹ کوشن لاہور میں ایک بارہ ورسی بالکہ کو جبرجستی ستی بنائے جانے کی مارمی گھٹنا کا آنکھوں دیکھا حال کس ویدے سے یاتری نے بتایا ہے البرونی نے ابو رزاق نے یا پھر ابن بطوتا نے یا پھر برنیر نے اس کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر پور برنیر نے باقی یہاں پر کچھ ایمپورٹن پوائنٹ سے اس کو دیکھ لیجے گا البرونی دوارہ لکھت گرنت کیا ہے تحقیقِ ہند اور البرونی کا بھارت میں بھرہمن کال کیا تھا ایک ہزار چوبی سے لے کر ایک ہزار انچالیس سوی تک ابن بطوتا کے گرنت کا نام کیا ہے کتابل رہلا اور فرانسز برنیر دوارہ لکھت پستا کا نام ٹریولز ان دا مغل ایمپار تو یہ کوشن جو میں نے آپ کو کروایا نا بہت ایمپورٹن کوشن ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو بھی نیویورے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے پھر نیکسٹ ویڈیو میں